پیسے لے کر سوال پوچھنے کے معاملے میں آج مہوہاں مہترہ کی سنسط سدہ ستہ ختم کر دی گئے ایتکس کمیٹی کے ریپورٹ پیش ہونے کے بعد مہوہاں مہترہ کے نشکاسن کا پرستاؤں پیش ہوا اس کے بعد ووٹنگ ہوئی ووٹنگ ہوتے سمیہ وپکش نے ووک آؤٹ کر کے اپنا ویرود درج کر آیا قریب ستر منٹ تک چرچہ کے بعد لوگ سبہ نے مہوہاں مہترہ کی سنسط سدہ ستہ چیننے کے پرستاؤں کو دھنیمت سے منظور کر لیا چرچہ کے دوران کانگریس اور ٹی ایم چی کے سانسطوں نے مہوہاں مہترہ کو بولنے کی اجازت دینے کی مانگ کی تھی لیکن سپیکر نے پرمپراؤں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی اس مانگ کو خارج کر دیا لوگ سبہ سدہ ستہ جانے کے بعد مہوہاں مہترہ نے کہا کہ ایتھکس کمیٹی کے پاس نشکاسد کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہوتا یہ بی جے پی کے دراصل انت کی شروعات ہو گئی ہے نیویت ملتکم 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 موسیقی پرشی منگال کی مکماندری محمدتہ بینر جی نے مہوہاں مہترا کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مہوہاں کے ساتھ ہیں یہ لوگتندر کے لیے دربھاگے پون ہے موسیقی 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 90% in the parliament they lay the report and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel مہوہ مہتر تو جو وپاکش کا گڑبندن INDIA تار تار دکھائی دے رہا تھا 3 دسمبر کے نتیجوں کے بعد آج مہوہ مہترہ کے اس اپیسوڈ کے بعد جو کچھ سنسل میں ہوا آج ایک ساتھ دکھائی دیا سب مہوہ مہترہ کا پورا کا پورا وپاکش ایک سر میں بچاپ کرتا دکھائی دیا کانگریز کی نیتائیں لوگصبہ میں ادھیر انجن چودری انہوں نے کہا کہ یہ بدلے کی بھاونہ سے کیا گیا ہے دیکھو 2005 کی مدہ آج کی مدہ الگ آئی میں نے یہ بھی اٹھایا کہ چوکار چیز میں فرق ہونا چاہیے اس سمہہ شٹینگ آپپرڈیشن سارے تتصابوت سامنے تھے اس سمہہ ایک انداج ایک سوچ پہ کرا دیا گیا اور یہ بدلے کی بھاونہ سے کیے گئے بلکل ساپ آئی یہ اب میں نہیں 2nd ڈیسیمبر کو دیکھ لو 2nd ڈیسیمبر میں نے جو پتھر لکھی تھی اسی کی اب ترک پڑھ لو آج بھی سب کے سب سانگمدی کے پاس ہو ہے میں سپیکار ساپ کو لکھی تھی 2nd ڈیسیمبر آج بھی وہی رائے ہی میرا یہ بے بنیاد تتھو پر آدارہین اور سریپ اور سریپ بدلے کی بھاونے سے یہ کیے گئے ہیں ٹھیک نہیں روزانہ سدن کے اندر ستر اوڑ پارٹی خاص کر موڈی جی مہیلاو کی مہیمان نت کرنے آ رہے ہیں گلوگان ہو رہے ہیں اور دیکھئے آج یہ نئے سدن میں سب سے پہلے مہیلاو کو بلی بے چرہ گئی مہوا مہترہ پر آروپ ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر کچھ چیزیں پا کر مہنگی چیزیں مہنگے گفت پا کر ایک کاروباری درشن ہیران ادانی کی طرف سے کچھ خاص سوال پوچھے جو کی ایک دوسرے کاروباری قوتم ادانی کے کامکات سے جڑے ہوئے تھے یعنی کل بلا کر وہ جو کچھ سوال پوچھ رہی تھی وہ کسی کے فائدہ پہنچانے کے لئے کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کے لیے انہوں نے اپنے سنست کا لاغن اور اس کا پاسورٹ بھی درشن ہیران ادانی کے آفیس کے ساتھ شیئر کیا جو کی غیر قانونی ہے جیسا کی جو کی نیموں کے خلاف ہے یہ تمام چیزیں ان کے خلاف چارجز ایتکس کمیٹی نے صحیح پائے اسی لئے ان پر یہ کاروائے کی گئی کہ انہوں نے سنست کی مریادہ کے ساتھ گریمہ کے ساتھ کھلوار کیا ہے تو وہ سنست بنی نہیں رہ سکتی ہے سنستیہ کارے منتری پہلا جوشی نے وپکش کے عاروپوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دوزدار پانچ میں جب دس سنستوں کو نشکاسد کیا گیا تھا تب اسی دن ریپورٹ پیش کی گئی تھی اور اسی دن چرچہ ہوئی تھی اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا تھا دسوں کا نیلم بن ہو گیا تھا دو بجے ہم نے چرچہ شروع کی اس سے پہلے بارہ بجے ریپورٹ پیش کیا گیا اور ریپورٹ پیش کرنے کے بعد تورن دو منٹ میں پورٹل پر جو ابھی پیپرلیس ہم نے ایویدھان پورٹل کے طرح پیپرلیس کیا ہے تورن ہم نے اپلوڈ کیا ہے اپریشنل پارک جو ہے وہ پندرہ بیس پیش کا ہے تو مجھے بھی پندرہ بیس پیش وہ جب پریزنٹ ہوا تب بھی میں بھی پڑھا اور دوسری بات اس میں جو گھٹنا گھٹی ہے اس نے تو سویم اگروں نے سوکارا ہے مجھے ایسے برینڈ کا سکارک ملا ہے ایسے برینڈ کا لفٹک ملا ہے انہوں نے تو انکار نہیں کیا ہے اور وہیٹی سکس ٹائم سوکارا ہے اور ہیران اندانی نے سوکار کر دیا ہے کہ یہ تو ان کا پورا جرنی تو مائنے سپانسر کیا پورا معاملہ ہے کہ اب آپ کو وستار سے جانکاری دے دیتے ہیں اکھرکار کیوں مہوہا مہترا کی سانسدی آج ختم ہو گئی اس سال چودہ اکٹوبر کو وکیل ہیں جی انند دہادرائی انہوں نے سی بی آئی میں شکایت کی دعویٰ کیا کہ مہوہا مہترا نے کاروباری درشن ہیران اندانی سے پیسے لے کر لوگصبہ میں سوال پوچھے ہیں اس شکایت کے آدھار پر پندرہ اکٹوبر کو بی جے پی کے سانسد نیشی کانت دوبے نے لوگصبہ ادھک سے کاروائی کی مانگ کی نیشی کانت دوبے نے آئی ٹی راجبنطری راجیو چندرشکر کو بھی چٹھی لکھ کر اس کی ڈیجیٹل جانچ کرانے کی مانگ کی کہ یہ سوال کیسے پوچھے گئے اس ماملے میں بڑا موڑ انیس اکٹوبر کو آیا جب کاروباری درشن ہیران اندانی نے ایک ایفیڈیوٹ میں کئی آروپ اپنے پر جو لگے تھے وہ مان لیے درشن ہیران اندانی نے مانا کہ انہیں مہوہ مہترہ نے سوال پوچھنے کے لیے لوگصبہ پوٹل کا اپنا لاغن آئی ڈ اور اپنا پاسورٹ دیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہوہ نے پردان مندری پر حملے کے لیے اڈانی سمو کو جان بوچھ کر نشانہ بڑھایا درشن ہیران اندانی نے یہ بھی جوڑا کہ انہوں نے کئی سوال اپوشت جانکاریوں پر پوچھے اور یہ بھی بتایا اپنے اس ایفیڈیوٹ میں کہ انہوں نے مہوہ مہترہ کو مہنگیوں پہاڑ دیے ان کی یاتراؤں کا خرچہ بھی اٹھایا ان سب کے بیچ لوگ سبہ سپیکر اوم برلہ نے آچار سمیتی کو یہ معاملہ سوم دیا آچار سمیتی نے مہوہ مہترہ کو پوشتاج کے لیے بلایا لیکن آچار سمیتی میں بھی بیواد ہو گیا کچھ سدستیوں نے کہا کہ مہوہ سے نیجی سوال پوچھے جا رہے ہیں جو کہ ایک مہرہ کے چرط پر سوال اٹھانے جیسا ہے جبکہ آچار سمیتی کے ادھیکش نے آروپ لگایا کہ مہوہ مہترہ سے نے ان کے ساتھ ابھدرتہ کی ہے بیرال آچار سمیتی نے اپنی ریپورٹ اس میں ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں جو لوگ سرکار کے ساتھ تھے انہوں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ مہوہ مہترہ کو اب سنسس دس نہیں رہنا چاہیے اور یہ ریپورٹ انہوں نے لوگ سبا ادھیکش کو سوم دی آچار سمیتی نے مہوہ کے نشکاسن کی سفارش کی سدن کے پٹل پر آج یہ ریپورٹ رکھی گئی اور اس پر جاکہ نیم آدھے گھنٹے کی بحث کا ہے اس پیکر نے قریب ستر منٹ تک بحث چلنے دی اور اس بحث کے بعد مہوہ مہترہ کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا